اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ امنیسٹی سے متعلق ایک بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ امنیسٹی کے حوالے سے ڈیبیٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کر دی گئی ہے اور یہ ڈیبیٹ کب شٹارٹ ہوگی اس حوالے سے اہم ترین اعلان جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ برطانیہ میں ترکین وطن کے لیے کس تجویز پر سخت مخالفت سامنے آ گئی ہے تو تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور لاس تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے فرینڈ بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین اور پہلی اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ امنیسٹی سے متعلق کافی دیر سے یہ سننے میں آ رہا تھا پہلے یہ امنیسٹی سے متعلق ڈیبیٹ کے حوالے سے یہ 29 نمبر پر تھی پھر اس کے علاوہ یہ 24 نمبر پر آئی پھر اب تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق اب یہ 6 نمبر پر آ گئی ہے اور 19 جولائی اس کے حوالے سے اہم ترین دن ہے یعنی کہ 19 جولائی کو امنیسٹی سے متعلق ڈیبیٹ لازمی طور پر کی جائے گی فرینڈ یہ ابھی ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے بہت ہی اہم ترین اپ ڈیٹس ہے اور خوشی کی خبر ہے خاص طور پر الیگل امیگرینٹس کے حوالے سے کیونکہ وہ کافی دیر سے امنیسٹی سے متعلق جدوجہد کر رہے تھے اور ان کی جانب سے پٹیشن پر بھی کافی دن پہلے ہی سگنیچر مکمل ہو چکے ہوئے تھے اور اس امنیسٹی پٹیشن پر کب سے ایک لاکھ سے اوپر سگنیچر کیے جا چکے ہیں جو کہ کافی دیر سے اسی چیز کا امیگرینٹس کو انتظار تھا کہ ہمیں ڈیٹ کے حوالے سے پتا چلے کہ امنیسٹی کی ڈیٹ کب سے ڈیبیٹس کے حوالے سے سٹارٹ کی جائے گی تو فرنڈ اس حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ آ گئی ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نیوز کا لنک بھی اب ڈسکریپشن میں آپ کو دے دیں گے کہ آپ خود بھی ڈیٹیل میں تمام تر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں کہ انیس جولائی کو یہ ڈیبیٹس ہونے جا رہی ہے امنیسٹی سے متعلق اور خاص طور پر اس میں ایمپیز ووٹنگ کریں گے اور فرنڈ اس میں اب بہت زیادہ چانسز لگ رہے ہیں کہ یہ امنیسٹی لازمی طور پر اوپن ہو کر رہے گی یوکے میں کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ لیبر شارٹیج کا یوکے میں بہت بڑا سامنا ہے اور آلریڈی اس حکومت کو کافی زیادہ کریٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے اس حکومت پر کافی زیادہ پریشر بڑھا ہوا ہے اور ہیومن ریٹ اورگنیزیشن چیارٹی اورگنیزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جونسی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کہ اس وقت یوکے میں ہیں اور کافی بزنس ہے جو کہ اس وقت کرائسز میں جا رہا ہے ان کو لیبر شارٹیج کا سامنا ہے کافی زیادہ یورپی یونین سے آئے امیگرینٹس اور اس کے علاوہ جونسے دیگر امیگرینٹس دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں یوکے میں رہ رہے ہیں اور جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے تو ان کے لیے یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوشکبری کی ہے اور ڈیبیٹس انیس جولائی کو ہونے جا رہی ہے اور فرینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایمپیز کے حوالے سے جو پیٹیشن ہے اس کو ہرگز اگنور نہیں کرنا ہے کیونکہ اس حوالے سے ایمپیز نے ہی ووٹنگ کرنی ہے تو ایمپیز والی پیٹیشن پر بھی لازمی ساتھ ساتھ سگنیچر کیے جائیں اور ان کی جو میسیج ان کو بھیجا جاتا ہے درخواست کے حوالے سے تو وہ لازمی طور پر کیا جائے کیونکہ ایمپیز ہی ہیں ان کی جانب سے یہ ووٹنگ ہوگی اور اہم فیصلہ کیا جائے گا امنیسٹی کے حوالے سے تو فرینڈ یہ ڈیبیٹس اب انیس جولائی کو ہوگی اور اس میں اب ایمپیز کے ذریعے ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ نکلے گا فرینڈ وہ ایمیگرینٹس جو کہ کافی زیادہ پرشان ہیں اس چیز کو لے کر کہ ہمیں ابھی یوکے میں رہتے ہوئے کم عرصہ ہوا ہے تو ان کو ہرگز ابھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہ کوئی ان کے لئے بھی فیصلہ لازمی طور پر ہی نکلے گا کیونکہ انہوں نے بھی اس پٹیشن پر حصہ ڈالا ہے انہوں نے بھی اس پر سگنیچر کیے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ضرور ایسا عمل نکل کر آئے گا کوئی لیاں لا نکل کر آئے گا کہ ان کو بھی اس پٹیشن میں شامل لازمی طور پر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ امیگرینٹس جو کہ کافی عرصے سے یوکے میں رہ رہے ہیں جن کو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال ہو چکے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک بہت بڑی خوشکبری ہے انیس جولائی کو ہونے جا رہی ہے ڈیبیٹس جو کہ کافی اہم ڈیبیٹس ہوگی پہلے اس کو نتیس نمبر پر رکھا تھا پھر اس کے بعد چوبیس نمبر پر پھر اس کے بعد اب اس کو چھویں نمبر پر یہ آ گئی ہے اور انیس جولائی کو ہوگی اور اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ امیگرینٹس سے متعلق امیگرینٹس کے لئے کیا جائے گا تو فرینڈ یہ اہم ترین اپ ڈیٹس تھی امیگرینٹس سے متعلق کافی بھائیوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ڈیٹ بتائی جائے تو فرینڈ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں ڈیٹ بتا دی گئی ہے اب انیس جولائی کو دیکھنا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو فرینڈ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں شیئر کرنی تھی یقیناً آپ کو یہ خوشخبری سن کر بہت ہی خوشی ملی ہوگی تو فرینڈ اب اس کے علاوہ چند اہم ترین اور بھی اپ ڈیٹس آپ لوگوں اس ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ خبر آئی ہے ترکین وطن کے حوالے سے جس میں ڈنمارک کی جانب سے ترکین وطن کے لئے دروازے مکمل طور پر بند کرنے کے بعد ایک بڑے ملک نے بھی اس کے نقشہ قدم پر چلنے کی تیاری کر لی ہے اور وہ بھی ملک میں بغیر ویزے کے آنے والے ترکین وطن کے لئے دروازے بند کرنے کے لئے ڈنمارک کے تجربے سے فائدہ اٹھانے پر گور کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق ڈنمارک نے ترکین وطن کے لئے اپنے دروازے مکمل بند کر دیئے ہیں اور ملک میں آنے والے ترکین وطن کو کسی افریقی ملک منتقل کر کے اس کا پناہ کا کیس وہاں چلانے کے قانون کی منظوری گزشتہ مات دی تھی پناہ کا کیس منظور ہونے کی صورت میں بھی ترک وطن کو ڈنمارک واپس نہیں لائے جائے گا بلکہ اسے متعلقہ افریقی ملک میں ہی زندگی گزارنی ہوگی اب ایسے ہی منصوبے پر برطانیہ بھی غور کر رہا ہے جہاں وزیر داخلہ پریتی پٹیل وزیر آزم بوریس جانسن کی قیادت میں غیر قانونی امیگریشن کے حفالے سے خلاف سخت پالیسی پر چل رہی ہیں امریکی خبر کے مطابق برطانیہ کے کچھ اخبارات نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ برطانیوی وزیر داخلہ اگلے ہفتے ایسا قانون تجویز کرنے جا رہی ہے جس کے تحت برطانیہ آنے والے ترقین وطن کو کسی تیسرے ملک کے امیگریشن مرکز بیج دیا جائے گا اس تجویز کو نیشنلٹی اینڈ بورڈرز بھل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے ڈینمارک کے متعلق حاکم سے بھی ان کے پلان پر معلومات لی ہے ڈینمارک نے حال ہی میں افریقی ملک رونالڈا کے ساتھ امیگریشن کے حوالے سے معایدہ کیا تھا امنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ممکنہ طور پر ڈینش حکومت اپنے ملک آنے والے ترقین وطن کو رونالڈا بیجنے کا ارادہ رکھتی ہے اگرچہ برطانوی وزیر داخلہ کے حاکم سرکاری طور پر اس طرح کی کسی تجویز کی موجودگی کی تردید کرتے ہیں تاہم ساتھ ہی میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مستقبل میں ضرورت پڑی تو آف شور امیگریشن سینٹر کا اپریشن کھولا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پارلمانی آرکان سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی ہے اور فریڈم فرام ٹارچر کی چیف ایکزیکیوٹیو نے کہا ہے کہ ترقین وطن کو آف شور سینٹر میں پروسیسنگ کے لیے بیجنے کی سوچ ناقابل عمل اور ظلمانہ ہے سکوٹش نیشنل پارٹی سے مطالق رکھنے والی این بلیک فورڈ نے کہا کہ اگر برپریتی پٹیل سیاسی پناہ گزینوں کو روناڈا بیجنا چاہتی ہیں تو یہ کام ہمارے نام سے نہیں کرنے دیں گے ہم لوگوں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ پیش آتے ہیں تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں خدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرینڈ ہوم آفیس اور امنیسٹری سے مطالق تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ